بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف ترکی میں زلزلے نے بے پناہ تباہی پھلائی دوسری طرف ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن کو سن کر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے سے پہلے دنیا کی خوبصورتی کو ملیہ میٹ کر دے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے ہر عروج کو زوال ہے ہر خوشی کو گمی ہے صحت مند جسم کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں جبار ہوں میں متقبر ہوں میں مالک ہوں میں باعزت ہوں میں کریم ہوں وہ دن آنے والا ہے جب انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ترکی ایک خوبصورت ملک ہے وہاں کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے ترکی میں آنے والے زلزلے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کی ایسی بات بتائی جس کو سن کر میری آنکھ عشق بار ہو گئی یہ واقعہ زلزلے سے کچھ دن پہلے پیش آیا دنیا کے تمام خوبصورت رشتوں میں سب سے خوبصورت رشتہ میہ بیوی کا ہے جس میں ایک عورت اپنا سب کچھ ایک مرد پر قربان کر دیتی ہے مرد کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے وہ دونوں کلاس فیلو تھے لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی لڑکا تمام لڑکوں میں سب سے عالی دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے شادی مشکل تھی دونوں باعزت گرانوں کے سادت مند بچے تھے یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے سے نیچے نہیں آ رہا تھا لہٰذا معاملہ پھنس گیا لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے پانچ سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے لڑکی نے لڑکے کو فون کیا لڑکے نے فون اٹھایا لڑکی کی صرف حلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں بارات کب لے کر آؤں دونوں کے والدین ملے شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر عباد کر لیا لڑکے نے کاروبار شروع کیا اللہ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے یہ شادی بیس سال تک چلی اس دوران تین بچے ہو گئے خاتون کو اپنے حسن اور خوبصورتی پر بہت ناز تھا وہ ناز کرتی بھی کیوں نہ وہ پنتالیس سال اور تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی جوان لگتی تھی خامد بھی اس پر پوری طرح فیدا تھا وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا خاتون کی گردن پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی ڈاکٹروں کو دکھایا ٹیسٹ ہوئے پتا چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبدلہ ہے خامد صرف خامد ہی نہیں تھا وہ اپنی بیوی کا مہیوال تھا وہ اپنی ران کو چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا ایک کلینک سے دوسرے کلینک ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر ایک ملک سے دوسرے ملک اور وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا یہ مسیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی خامد کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا وہ حسبتال پہنچا اور پتا چلا کہ وہ بینائی کی نحمت سے محروم ہو چکا ہے آپ اس کے بعد اس بات کا اندازہ لگائیے کہ شہر کا سب سے خوبصورت جوڑا بدقسمتی بیوی جلد کی کینسر کی مریض اور خامد آنکھوں سے اندھا لوگ انہیں دیکھتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے سین میں بھی جاتے تھے اور ریسٹورنٹوں میں کھانا بھی کھاتے تھے بیوی خامد کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی اور اسے گائیڈ کرتی تھی اور خامد بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا لیکن پھر بیوی نے خامد سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا وہ اکیلی سویزر لینڈ جانا چاہتی تھی خامد نے اس کی وجہ پوچھی بیوی کا کہنا تھا کہ وہ دس پندرہ دن اکیلی رہنا چاہتی ہے خامد نے اس کے ساتھ جانے کی زد کی لیکن وہ نہ مانی اسرار اور انکار بڑھتا رہا یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے خامد نے بیوی کو اجازت دے دی بیوی سویزر لینڈ چلی گئی خامد نے وہ دس دن بڑی مشکل سے گزارے وہ شادی کے بیس برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے یہ ان کی جدائی کے پہلے دس دن تھے یہ دس دن پہاڑ تھے خامد اس پہاڑ تلے سسکتا رہا دس دن بعد بیوی نے آنا تھا خامد ائرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نہ آئی خامد کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا لیکن بیوی سے رابطہ نہ ہوا شام کو بیوی کا خط آ گیا وہ خط اس کے بیٹے نے پڑا وہ خط صرف خط نہیں تھا وہ ایک تحریری قیامت تھی پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں دنیا میں ایسے بیشمار سینٹر ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر یہ سینٹر لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹر میں جاتے ہیں اپنی میڈیکر ریپورٹ دکھاتے ہیں ڈاکٹر ان کی حالت اور ریپورٹ چیک کرتے ہیں اور ان سے حلف نامہ لیتے ہیں ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ان کی موت کا دن اور وقت تیع کیا جاتا ہے ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں یہ عمل تیبی زبان میں اتونیزیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے یہ دنیا کے ساتھ ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے سویزر لینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں انہیں قانونی اسٹیٹس حاصل ہے یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم کیے جاتے ہیں سینٹر کے کمرے پہاڑوں آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں مریض بیٹ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں دیکھتے ہیں آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں وہ خاتون بھی کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا زندگی کے آخری دس دن گزارے اور این اسی وقت اپنے لیے موت کا تائین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا ایدھر فلائٹ اتری اور ایدھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا وہ سسکیاں لے لے کر خط پڑ رہا تھا اور خامت سر جھکا کر اپنی بیوی کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا بیوی نے اپنی پوری زندگی کا ہاتھا کیا اس نے بتایا کہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس سے محبت ہو گئی اس نے فراغ کے وہ پانچ سال کیسے گزارے تھے اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحموں کرم پر کیوں چھوڑ رکھا تھا میں عبد کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی میں تمہارا عصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی اس نے بیس سال کی ازدواجی زندگی کی سمسرت اور سرشاری میں گزاری اور پھر جب اسے پہلی بار گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا وہ خود کو روز باروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی وہ قدرت کا فیصلہ بھی سہتی چلی گئی لیکن پھر عجیب واقع ہوا اس نے پہلے بچے کو بورڈنگ سکول میں بھیج دیا میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے اور وہ رزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے میں آپ سے شیشہ لگوانے کا کہتی لیکن آپ ہنس کر ٹال دیتے تھے یوں آستہ آستہ گھر سے سارے آئینیں گائب ہو گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بس صورتی کو دیکھوں بات اگر یہاں تک رہتی تو میں برداشت کر جاتی لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا آپ نے خود کا ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندہ ڈیکلیر کر دیا میں جانتی تھی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں آپ مسلسل چھ ماہ سے اندے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے کہ آپ بس صورت دکھائی دے رہی ہو یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بس صورتی کو پڑھ لوں چنانچہ آپ اندے بن گئے آپ کا یہ مسنوئی اندہ پن محبت کی انتہا تھی میں اتنا برداشت نہ کر سکی چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لی میں دنیا سے جا رہی ہوں آپ پلیز اندے پن کی یہ ایکٹنگ بند یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں یہاں پہنچ کر بیٹے کے موں سے چینک نکلی باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا سارے تولیے علماری میں رکھے ہیں میں نے درزی کو پانچ سال کے کپڑے دے آئی ہوں وہ سال میں دس جوڑے سی کر دے جائے گا آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے تک پہننے ہیں دانت چیک کراتے رہا کریں اور صبح کی سیر کبھی نہیں بھو اور آخری بات چڑیوں کو روز دانا ڈالنا ہے اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اللہ حافظ آپ کی جمیلہ خامد نے خط تہہ کر کے جیب میں رکھا اور چڑیوں کے دانا ڈالنے کا ڈبا تلاش کرنے لگا